رب کی رضا پر راضی رہنا ہے یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اس نے رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا یہ تو ایمان کا منطق اتقال یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت بہو اس وقت تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہیں کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے لہذا اس کو سمجھ یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک اس میں لدیفہ بھی ہے ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پر پتھر مارا اس نے بلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں موں کس کا کالا ہو گیا کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کم آ لیا ورنہ مجھے بہرحال یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شاہد ہو اچھا اب جو شعر اذن رب سے ہو رہی ہے بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریب نہیں ہے مخلص مخلصین لہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسپروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا اندہ ظن عبدی بھی یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقینا جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لئے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گن رہا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لئے یہ شیعہ جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اندھی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے بے یدکل خیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَائِدْ قَدِينَ اللہ تیرے ہاتھ پہ خیر ہی خیر ہے تو ہر چیز پر پار دیں اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لا خوفن عَلَيْهِم بَلَا هُمْ يَعْدَرُونَ کیا مطلب ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چہر ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے خوف کس بات کا پھائی ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہو میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا نہ حضن ہوتا ہے خوف کس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں ایک ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہاں حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور ایک ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہاں حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے بتاثر ہو جاتے ہیں اس کے پردے میں کیا مشیعتیں اس دی ہیں کیا ارادہ خداوندی ہے اس کے کشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دون تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے بات ان پر تو ہے ہی نہیں لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں تو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حضن ہے نہ خوف ہے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلندرین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بابی رضا مندی ہے دو طرفہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دو طرفہ تعلق ہوتا ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرو گے تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واقع تھا اپنا مخلص بندہ بنا لے گا تم اللہ کی طرح چل کر آو گے اللہ تمہاری طرح دوڑ کر آئے گا تم بانشت بڑھ آو گے اللہ ہاتھ بڑھ آئے گا تم اسے محفل میں یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا قسکرہ کرے گا ملائکہ ابو قربین تھی محفل میں تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا یہ دو طرفہ محمدہ ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا انسر اللہ ینسرکن اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد سے مراد کیا اللہ کی دین کی مدد اس کی نسرت اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے سورہ قوبہ میں سورہ مجادلہ میں سورہ بینا میں جانتا ہے